اور کیسے ہو سب ٹھیک ہے نا اپنا خیال تو رکھ رہے ہو نا وہ سب ٹھیک ہے ہاتھ تو اچھے سے دو رہے ہو نا نمستے کر رہے ہو نا ہاتھ ملانے کی جگہ پہ یا پھر سینیٹائزر یوز کر رہے ہو یا کیا مطلب آپ کو سب کچھ پتا ہے نا بس وہ چیزیں فالو ضرور سے کیجئے گا ای نو آپ اپنا خیال لکھنے میں بڑے اول ہوتے ہیں پر یاد کروانا میری ذمہ داری ہے تاکہ اگر آپ کو کچھ خدا نہ خاصہ کچھ ہو جائے تو میرے جو ویوز ہیں اس میں کچھ فرق نہ پڑ جائے بس اسی قارن سے آپ اپنا خیال رکھئے گا باقی یہاں پہ آپ آئیں گے میں آپ کا خیال ضرور سے رکھوں گا اور وہ بھی دن میں دو بار ہاں دو پہر کو تین بجے لائیو سیشن کریں گے کیونے سیشن آپ کا حال جانے گے میرا حال آپ کو سناوں گا اور پھر ایک گھنٹے کی بات چیت ہوگی لائیو اور رات کو نو بجے بلکل ایسے ہی آپ کے ساتھ بات چیت کریں گے یہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو بس اسی انیوشل شروعات کے ساتھ آج کے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں تھوڑے کیر کی اور زندگی کے انفیر پنے کی بات کرتے ہیں پس یوں ہی ویسے یہ سب بولنے کی تو ضرورت نہیں ہے نا کہ ہائی مائی نیم از آر جے وشیسٹ اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا بہت ضرور یہ ہے یہ سب آپ کر رہے ہو نا بھروس آئے آپ پہ شہر بھی کرنا فلحال کسی کے پرائے ہونے کی بات سے شروعات کرتے ہیں کسی کا پرائے ہونا بڑا دردناک ہوتا ہے نا کیونکہ یار وہ انسان اپنا تھا وہ والی جو فیلنگ تھی نا وہ الگ ہی تھی اور تو کبھی کبھا رتیرے ہو جاتا ہے تو ownership والا بھی scene ہو جاتا ہے پر جب کوئی genuinely آپ کا ہوتا ہے نا تو وہ باجہ پھار فیلنگ ہوتی ہے پر پھر جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ حالات بدل چکے ہیں تو دل کا حال کیا سناتا ہے اس کی بات کرتے ہیں غیروں سے آئی ہے خبر کہ تُو غیروں کی ہو گئی غیروں سے آئی ہے خبر کہ تُو غیروں کی ہو گئی میری دنیا میں ہی رہ کے تُو کسی اور کی ہو گئی کیوں جب مجھے پہلی بار پتا چلا کہ تُو نے میرے ساتھ ایسا کیا نا تو کچھ لمحوں تک تُو میں نم ہو گیا تھا کیا رییکٹ کروں کیا نہ کروں پتا ہی نہیں چلا پھر بہت گصہ آیا پھر لگا کہ تُو بہت کچھ بول دوں بہت کچھ سننا ہے تُجھ سے کہ یو نا آئی نیڈ ایکسپلینیشنز کہ ایسا کیوں کیا اور پھر پھر ایکی ریولائزیشن ہوا کہ جو خود کا نہیں ہے وہ کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے جو خود کے لیے بیگانہ ہے وہ کسی اور کا اپنا کیسے ہو سکتا ہے تو جا اور جی لے اپنی زندگی پر اجاد نامت کسی اور کی زندگی یا کبھی کبھر نہ بڑا غصہ آتا ہے پتا ہوں کیسے کسی کو ہم نے بڑے پیار سے بڑے پیشن کے ساتھ کچھ بات کی مطلب میں نے کچھ سمجھ لو فر این اگزامپل کہ میں نے کچھ لکھا اور میں نے اپنے پیار لوگ جو ہے پانچ لوگ ان کو سنایا پیار جو لوگ ہیں وہ اسی لیے کیونکہ وہ مجھے کئی نہ کہیں اچھا فیڈبیک بھی دیں گے جو مجھے چاہیے ایسا آٹسٹ اور دوسرا کرٹیکل فیڈبیک بھی دیں گے کہ ہاں یہ تو کر سکتا ہے اور یہ نہیں کر سکتا ہے تو پانچ میں سے چار لوگوں نے تبلہ توڑ جواب دیا پر ایک انسان نے ذرا بھی نہیں not even critical تو ایسا لگے کہ تو بتایا کیوں نہیں بتانا چاہیے تھا ویسٹ ہو گیا ٹائم انرجی ویسٹ ہو گیا all those things تو خصا تھا اور ایسا لگتا ہے کہ بتانا ہی نہیں چاہیے کسی کو now just imagine میں نے چار اچھے responses پائے وہ تو گئے ہوا میں ایک ہڑا بارا تو اس میں پورا بگڑ گیا over expectations اور پھر کسی کو نہیں چاہیے کسی کو کسی کو اپنی زندگی میں رکھنا ہی نہیں ہے ویسا والا scene آ گیا reason over expectations جس کو کچھ الگ طرح سے ہم دیکھیں گے کہ کیسے manage کیا جائے پر اس کا حال کیا ہوتا ہے پہلے اس کی بات کرتے ہیں کہ میں اکثر خود کو اکیلا پاتا ہوں میں اکثر خود کو اکیلا پاتا ہوں شاید امید زیادہ کر جاتا ہوں شاید امید زیادہ کر جاتا ہوں میں اکثر خود کو اکیلا پاتا ہوں اب کچھ کچھ لوگنا اس حال میں بڑی پیاری پیاری باتیں لکھ تو دیتے ہیں پر پھر ہم جب practicality میں ڈالے نا تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تھوڑا confusing ہے کیونکہ اپن expectation کس سے رکھیں گے اپنوں سے ہی نا اور جب وہ fulfill نہیں ہوگی تو درد بھی ہوگا بڑی human سی بات ہے تو اس کو کیسے balance کیا جائے یہ پتا ہے کب ہوتا ہے اتنا problem جب ہم خود ہی سے satisfied نہیں ہوتے ہیں ہمیں دوسروں سے validation کو زیادہ ہی چاہیے چلو ہوگا اس کی ضرورت ہوگی پر اس کو اتنا importance مت دو کہ وہ آپ کی اچھی سی ہوا بھی بگاڑتے ہیں آپ کی اچھی جو vibe ہے وہ بھی بگاڑتے ہیں چار اس ٹو ون والا ratio تھا اس میں ایک خراب آیا آپ نے چاروں کو نگلک کرنے کا پانچوں کو in fact نگلک کرنے کا سوچا ایک negative چیز کتنا بگاڑ سکتی ہے اور آپ کو اکیلا ہی رہنا چاہیے اس مقام پہ لا سکتی ہے سو ہاں expectations رکھو پر پہلے خود کی پوری کرو تو باقیوں کی ادھوری نہیں لگے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے کیونکہ میری جان ایک بات تو سچ ہے ہم سب اکیلے ہیں اور اس میں ہی خود کو پا کے دکھے لے رہنا ہے تاکہ ہم دکھے لے نہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی جو بات کہیں نا اسی کے continuation میں ایک اور بات زندگی بڑی confusing ہے نا کبھی کبھار خوشی کبھی کبھار غم یہ balanced way not balanced یہ سب کچھ ٹھیک ہے پر یار جس سے ہم اتنا بیار کرتے ہیں وہ ہمارا ذرا سا بھی دل دکھاتا ہے تو پرانے جتنے بھی زخم ہے وہ اتنے تازہ کیوں ہو جاتے ہیں کہ ہم اس انسان کو نفرت کرنا شروع کر دے ایسا لگتا ہے کہ یار یہ انسان نہ ہو تو اچھا ہے اس لیول تک کوئی زیادہ ہی نہیں کرتے ہیں تو اسی حال کو صرف بیان کرنے کے لیے یہ بات ایسی زندگی کا جینا بھی کیسی عادت ہے ایسی زندگی جینا بھی کیسی عادت ہے کل تھی جس سے محبت آج اسی سے شکایت ہے کل تھی جس سے محبت آج اسی سے شکایت ہے ایسی زندگی جینا بھی کیسی عادت ہے extremist جو behavior ہے نا میں بھی ہوں پیار بھی اتنا اور نفرت بھی اتنی ایک دم ویسا پر کبھی کبار نا اپنی safety بھی بہت ضروری ہے اپنے آپ کو emotionally secured رکھنا ہوں بہت ضروری ہے نہیں ہو پاتا ہے جب آپ دل فین کا حشک ہوتے ہو آپ کو جو دل میں آیا اپنے موں میں کہہ دی وہ سب کچھ ہے at the same time آپ کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو کتنا نیوچھاور کر دینا ہے limit تو جاننی ہوگی نا جیسے کہ وہ گانا ہے نا کہ خود دیا ہے میں نے خود کو جب سے ہم کو ہے پایا ٹھیک ہے پیار بھری باتوں کے لیے کسی کو اچھا فیل کروانے کے لیے اچھا ہے پر اس کو اتنا بھی مت سن سن کرو کہ وہ چیز ریالٹی میں بدل جائے اور آپ سچ میں اپنے آپ کو بھلا دو کسی میں اوتھ پروتھ ہونا اچھی بات ہے اور اپنا بھی importance وہاں پہ اچھا رکھنا سب سے اچھی بات ہے اگر آپ اپنی company کو بیچتے ہو جو آپ نے create کی ہے تو کیا آپ 100% shares دے دوگے اس انسان کو نہیں 51% تاکہ ownership آپ کی رہے باقی کا 49-13 مزے کر پر 51 تو میرا ہوگا تاکہ اگر کچھ تو مدن چوبڑا بن جا یا پھر تو شاروخ خان بن جائے تو بازگر فلم کا تو میری جو پروپٹی ہو تیرے نام نہ ہو جائے اور پھر تو کچھ بھی رفے دفے نہ کر دے مدہ یہ ہے میری جان کہ کسی کو بھی اپنا سروس و بنا دو ٹھیک ہے پر اپنا سروس و من دو 51% ownership خود کی رکھو تاکہ آپ اپنے آپ کو زندہ رکھ پاؤ اچھا ایک بات بتاؤ آپ کو realize کب ہوتا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے جب سامنے والا آپ کو فیل کرواتا ہے تب یا پھر نیچر آپ کو فیل کرواتا ہے تب کہ یہ جو میں نے کیا بھلے انٹینشنل تھا پر غلط کیا نیچر کے کہیں نہ کہیں اپنے ہی کچھ نہ کچھ ششتر ہوتے ہیں جو وہ ٹائم پہ ٹائم ٹائم پہ ٹائم اپلائے کرتے رہتے ہیں ہوتا ہے ایسا ہم realize ہوتا ہے کہ ہم صدرتے ہیں پتا نہیں صدرنا چاہیے ہاں کچھ ایسے لوٹا جو لوٹا جو سزا کاٹ کے بنا جرم کی گھر آکے اس نے سارے پرندوں کو رہا کر دیا گھر آکے اس نے سارے پرندوں کو رہا کر دیا لوٹا جو سزا کاٹ کے بنا جرم کی ایک طرح سے دیکھا جائے تو بھلے ہی آپ animal lover ہیں یا پھر bird lover ہیں یا پھر جو بھی پر آپ اس animal کو یا پھر اس bird کو ایک پنجرے میں رکھ رہے ہیں بنا بات کی سزا دے رہے ہیں کھانا پینا دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ تو جیل میں بھی ہوتا ہے اور کہیں نا کہیں وہ اس کا ایسے کریچر جو حق ہے جینے کا وہ تو آپ کھینچی رہے ہیں in the name of love so I'm not saying کہ جو بھی dog lovers ہیں یا پھر dog parents ہیں وہ غلط کر رہے ہیں نہیں I'm also a dog parent پر ایک freedom والی جو بات ہوتی ہے وہ بھی کہیں نا کہیں زندہ رکھنی چاہیے especially in birds کے بارے میں I know تھوڑا تھوڑا confusing ہے یہ معاملہ کہ یار ہم اس کی care تو کر رہے ہیں نا اور کہیں نا کہیں آپ ان کے punk تو کاٹ ہی رہے ہو نا in the name of grooming یار کچھ لوگ اتنا confusing کیوں ہوتے ہیں مطلب اتنا بڑا بھرماوا کہ بے تہاشا محبت کرتے ہیں یہ وہ بڑی بڑی باتیں کھاتے پلاتے سب کچھ پر پھر suddenly بھاگ جاتے ہیں کیوں اور پھر ترنت کسی اور کے ساتھ ہلا گھلا اتنا جلدی کوئی کیسے move on کرتا ہے بھائی sensex ہو گیا you up and down up and down اچھا نہیں ہے یہ سمجھ رہے ہو ایسے لوگوں کو پاس میں بٹھانا ہے اور صرف یہ کی بات پوچھنی ہے کہ بھائی بہن کیا چاہیے سچ بتا جو بھی ہوگا I'll accept but سچ بتا کیا چاہیے کچھ ایسے صرف مجھے اتنا بتا دو کیا چاہتے ہو صرف مجھے اتنا بتا دو کیا چاہتے ہو سچ میں محبت ہے یا پھر وقت بتانا چاہتے ہو صرف مجھے اتنا بتا دو کیا چاہتے ہو سچ میں محبت ہے یا پھر وقت بتانا چاہتے ہو وقت بھی بتائیں گے بس اتنا آپ کو نیوچھاور نہیں کریں گے پر اگر محبت کرنی ہے تو اس طرح سے ہی کرنا جس طرح سے کسی نے نہ کی ہو صرف تم نے کی ہو پر اگر وقت ہی بتانا ہے تو جیسے میں نے سب کے ساتھ وقت بتایا ویسے میں بتاؤں گی ہے بتاؤں گا پھر بتا دینا کیونکہ آگے جا کے مجھے بھرماوے سے باہر آنے میں بہت وقت لگے گا اور پھر تیرا جو بوجھ ہے وہ کسی اور پہ جائے گا میں نہیں چاہتا تو بتا دینا تو اس حساب سے آگے بڑھیں گے بڑھیں گے ضرور آخر میں آخر میں بات کرنی ہے کشور کمار کے ایک گانے کی تم ساتھ ہو جب اپنے دنیا کو دکھا دیں گے ہم موت کو جینے کے انداز سکھا دیں گے یہ ایکچولی گانا میں تب زیادہ کہا کرتا تھا جب کوئی مجھے پوچھتا تھا کہ تمہیں کس طرح کا پارٹنر چاہیے اور آج بھی ایسی ایکسپیکٹیشن ہے کہ مجھے کس طرح کا پارٹنر چاہیے زندگی میں ہم اپنے دنیا کو دکھا دیں گے ہم موت کو جینے کے انداز سکھا دیں گے یا فیر کوئی ایسا پارٹنر کی جو میرے ساتھ میری ہیپی مومنٹ تو شیئر کرے کیونکہ وہ تو چاہیے ہالو پھر اس کے ساتھ ساتھ سیڈ والی جو مومنٹس ہیں اس میں سن لے جب میں سجیشنز مانگو سجیشنز اگر دے پائے تو دے دے اور اگر ایک جھپی مانگو تو سکون بھری جھپی دے دے وہ کرمہت والی جھپی دے دے بس وہی چاہیے مجھے اتنی ایکسپیکٹیشن تو اسی بات کو بیان کرنے کے لیے ایک بڑی پیاری سی بات اجالے میں تو مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی اجالے میں تو مل ہی جائے گا کوئی نہ کوئی تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں بھی ساتھ دے تلاش اس کی کرو جو اندھیروں میں بھی ساتھ دے اجالے میں تو مل جائے گا کوئی نہ کوئی اور وہ بھی بہت ضروری ہے بایدوئے اجالے میں بھی آپ کے خوشیوں والے مومنٹس میں بھی وہ انسان آپ کے ساتھ ہو اور اس کو بڑا بنائے وہ بہت ضروری ہے پر جب غم کی جو سیاہی آپ کے اوپر اٹک گئی ہے نا یا پھر وہ چوب رہی ہے یا جو بھی وہاں پہ وہ رائطہ پھیلانے سے بچائے یا پھر آپ کو تھوڑا سا کیا ہوا بتاؤ کیا ہوا ہم اوکے ہاں تو ایسا کر سکتا ہے نا اچھا ٹھیک ہے سجیشن نہیں چاہیے تو صرف بولنا ہے بس ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ جب ایسے کوئی بول جائے نا اور ہاتھ تھام لے اور جھپی پا لے بات ختم اپنا غم ختم کیونکہ اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ بھلا ہی مجھے کوئی روشنی نہیں مل رہی ہے پر کہیں نہ کہیں میرا ہاتھ ایک ساتھ پہ مہنچ رہا ہے مطلب میں نے ایک انسان ایسا دیکھ لیا کہ جو مجھے احساس کر آئے کہ تو اکیلا نہیں ہے جب وہ مل جائے نا اس کو کبھی جانے من دینا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو چلے میری جان thank you so much for watching this video I hope کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آیا ہے تو اس ویڈیو کو like کرنا مت بھولنا اس کے ساتھ ساتھ اس کو share کرنا مت بھولنا اور اگر آپ یہاں پہ نئے ہیں then subscribe and press the bell icon also اگر آپ ایسا کچھ لکھتے ہیں تو وہ بھی comment box میں بتانا مت بھولنا ہے تو بس اسی بات کے ساتھ میں چلتا اپنی گلی I'll see you very soon in my next video that would be tomorrow at 3 p.m live Q&A session ہوگا اس ویڈیو کے دوران everyday 3 p.m چلے کیپ مسکرانا با بای